سموچے دیش کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے اور یہی شاید آنے والے وقت میں ایک پہچان بنے گا بیتے دنوں جہاں جہاں جس جس روپ میں قدم بڑھائے گئے چاہے وہ بنگلہ دیش کو لے کر ہوں چاہے مالدیو کو لے کر ہوں چاہے بھوٹان کو لے کر ہوں چاہے نیپال کو لے کر ہوں ہر چیچ کا ذکر نگا سمجھوتے کا ذکر آتنکواد کو لے کر پہلی بار دو ٹو کو کہنے سے نہیں چکے کہ جو آتنکواد کی دشا میں ہے اور جو مانفتہ واد کی دشا میں ہے اسے تیہ کرنا ہوگا کس دشا میں جائے گا جو باتیں کہی گئی اس میں ساٹھ فیزدی ویپار بڑھے گا یہ سمجھوتا ہوا ہے UAE کے ساتھ سہمتی بنی ہے شانتی پون کاریوں کے لیے نیوکلئر کی مدد بھی کی جائے گی سنیوک طور پر سیٹلائٹ لانچ بھی کیا جائے گا اس بات پر بھی سہمتی دونوں دیش کے بیچ بنی ہے کہ کالا دھن یعنی مری لانڈرنگ کو روکنے میں سیوگ بھی ہوگا مادک دروے پر روک ہو اس کی کسی روپ میں کسی بھی طریقے سے آواجا ہی نہ ہو اس پر روک لگ جائے فاران اسی سے شاہ جان کے لیے سیدھی فلائٹ اس کا بھی آشو بارم کر دیا گیا اور ان سب کے ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ سنیوکت راست میں جس ریفارم کا ذکر انہوں نے سنیوکت راست کے بھاشن میں کیا تھا اس کا یو اے ای نے نافذ مرثن کیا بلکہ بھارت کی اس تھائی صدستہ ہونی چاہیے اس پر بھی مہر لگائی اور ایک طرح سے بھارت جس دشاں میں دنیا کے سامنے اب آگے بڑھ رہا ہے اس میں ایک سو پچیس کروڑ بھارتی ہیں ہر چھ مہینے میں ایسے کی ملاقات دونوں دیشوں کے بیچ ہوگی ایکسٹریڈیشن کو لے کر آگے بڑھیں گے آتنکواد حرال میں رکنا چاہیے باتچیت کے ذریعے ہی باتیں آگے نکل کر جا سکتی ہیں لیکن سب سے مہتپون بات اس دور میں یہی رہی کہ جو وہاں پر لوگ بڑی تعداد میں مزدور کے طور پر ہیں گریبی اور مفلسی میں نوکری کرنے چلے جاتے ہیں ان کے لیے مدد سویدھا سہولیت اس کا بھی ذکر کیا گیا اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے کہ سہولیت اور سویدھائیں جو ملنی چاہیے وہاں کے لوگوں کو رمیسی کس روپ میں کام کرے گی اس کا ذکر بھی ہوا اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے ہم دوبائی چلتے ہیں ہمارے ساتھ پریانکا ٹیکو ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ایٹر ہیں وہاں پر پریانکا کیا لگا جس طریقے سے لگ بھگ ستر پچھتر منٹ کے اس بھاشن کو سننے کے دوران جوش جبردست تھا ایک سیتو کا کام کیے کر رہے تھے پریانکا موڈی بھارت اور یو اے ای کی بیچ میں کیا لگا بہت ہی زیادہ لوگوں میں اتصاہ تھا جو لوگ یہاں پہ اتنی گرمی میں بہت دیسے انتظار کر رہے تھے اپنے پدھا منٹری کو دیکھنے کے لیے ان کے بیچ کا جوش دیکھتے ہی بنتا تھا کیونکہ جب پدھا منٹری ان کو یہ بولا کہ میں مانتا ہوں کہ چونتے سال کے بعد کوئی اگر پدھا منٹری آئے تو ان کا لوگوں کو ان سے نراز ہونا واضب ہے لیکن اس کے بعد ان کی ہر بات سے جیسے تاریاں بجی اور انہوں نے جب ان کے کنٹیگوشن میں بات کی ان کا جو بھی وہ واپس انڈیا کے لیے بھیجتے ہیں اس کے بارے میں بات کیا ان کی پرابلنز کے بارے میں بات کیا تو ان لوگوں کو ان کا اتصاہ اپنے پدھا منٹری سے یہ باتیں سنکے بہت دگنا ہو گیا اور ان کا جو اتنا انتظار کا تائم انہوں نے بہتا تھا ان کو ملنے کے لیے کیونکہ پدھا منٹری کی طورتا لیت پہنچتے تھے بگرز اف انگیزمنٹ کے قانون تو وہ دیکھتے ہی بنتا تھا پریانکہ ایک سوال کا جواب چھوڑا سائیں گے اس کے عادت ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ایک سوال مہارا مہتپن ہے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں بھارتی مزدوروں کی موجودگی ہے کیا یہ کہا جائے کہ پردھان منٹری موڈی کی یہ آترہ اب ان کے قد اور ان کی مانتہ کو یو اے ای میں دلانے میں مدد کرے گی دیکھیں ایک بات سرشت ہے کہ یو اے ای میں جو بھی زیادہ تر بھارتی ہیں ہیں وہ اسی کلاس کے مزدور اس کے ہیں اور بہت بھی جڑے ہوئے انسان ہیں ان کے ساتھ پڑھان منٹری کا اس طرح سے انٹریکس دیکھنا دو دنوں میں کل وہ وہاں گئے تھے آئیکیٹ میں آبودابی میں جہاں پر وہ رہتے ہیں پڑھانے کے بارے میں پوچھا ان سے بات کی تو وہ اسے پڑھان منٹری رہ کے ایک لوگ ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک میتا ہے جو ان کے لیے ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے یہاں آئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ایک سمواد بنانے کی کوشش پردھان منٹری موڈی نے کس طرح کی خاص طور سے آتنکوات کے مدن نجر اور مانفتاوات کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا ہر راستہ باتچیت کے ٹیبل سے ہی نکلتا ہے اور آتنکوات کو آخر میں باتچیت کے استطیق میں آنا ہی چاہیے ہم ایک چھوٹا سا حصہ دکھلاتے ہیں پردھان منٹری موڈی نے کہا کیا آج امیرات اور بھارت کی طرف سے آتنکوات کے خلاف دو ٹونک شبدوں میں بینا لاغ لپیٹ اور کسی کی پرواہ کیے بینا ساپ ساپ سبدوں میں سنکیت دے دیئے گئے آتنکوات کے خلاف ایک تاک اصور آج اس دھرتی سے اٹھا ہے میں اسے بہت اہم مانتا ہوں اور اتنا ہی نہیں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اکل من کو اشارہ کا بھی آتنکوات میں لپت لوگوں کو سجا ہونی چاہیے یہ سپسٹ شبدوں میں سنکیت یہاں سے نکلا ہے بار بار یہی سوال تھا کیا واقعی داؤد ابراہیم کو لے کر سیدھے طور پر جو ڈوزیر سوپنے کی بات تھی وہ سوپا گیا ہے اور جس طریقے سے جو سنکیت کی بھاشا کا استعمال پردھان منطری موڈی کے ذریعے کیا گیا تو کیا اس کی سمپتی جبت ہوگی پھرینکہ ایک سوال کیا یہ لگا اس میں کیونکہ اس بات کا کھلے طور پر سنکیت کے طور پر تھا کی یو اے کی سہمتی ہے ٹیررزم کو لے کر اور بھارت کے ٹیرر کی لسٹ میں پہلا نام داؤد ابراہیم کا ہے دیکھئے ایک یہ بہت ہی مہترپنٹ آج ہوئی ہے کہ پہلی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے کہ جو انہوں نے یہ بولایا کہ جتنے بھی دیش ہے جو کی آتنگوادیوں کو سمرتھن دے رہے ہیں اور ان کو ساہتہ دے رہے ہیں وہ ان کو پند کر دیا جائے اور جو آتنگوادی اس میں انوالڈ ہیں کسی بھی crime میں ان کو جسٹس سے لیا جائے وہ جو کی ایک بہت ہی کلیر ریپنس پاکستان کے لئے ایک میسیج تھا جس کا نام نہیں لیا گیا لیکن تو ازر بہت ہی کلیر میسیج پاکستان کے لئے بہت کلیر میسیج لیا گیا تھا ایک وہ مدہ تھا دوسرا مدہ یہ تھا کہ دونوں کنٹریز نے UAE اور انیا نے ڈیسائیڈ کیا کہ دونوں مل کے ایسے لوگ جو کی انسیبیلیٹی کنٹری کے لئے یا کسی بھی ریجن کے لئے کریٹ کتے ہیں ان کے اگینس کریکڈاؤن کیا جائے اور یہ ایک یہ جو ایک انہوں نے یہ سمجھوتا اس بات پہ کیا انہوں نے یہ اگری کیا یہ ایک پرس آپ کو ایک رکھ دے گا داؤت کو واپس اس کے پرپرٹیز کو جو UAE میں ہے اس کے پر ایکشن لینے کی لئے بہت ہی ساہتہ کرے گا نے تو کیا یہ مانا جائے کہ ایک طرف پاکستان پہ دباؤ دوسری طرف تالیبان کو لے کر کہا گیا گوڈ اور بیٹ ٹیرزم کچھ نہیں ہوتا ہے گوڈ تالیبان بیٹ تالیبان نہیں ہوتا ہے اور تیسری استثیتی داؤت کو لے کر ہے تو کیا بہت سٹیڈجیکلی UAE کے ساتھ یہ سمجھوتا اس دشا میں جا رہا ہے جہاں پر واقعی داؤت کے لئے آنے والے وقت میں مشکل ہونے والی ہے اور وہ بھارت چاہتا رہا ہے لگاتار اور اس یاترہ میں موڈی اس دشا میں بڑھ چکے ہیں ہاں اس کو بولا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ جو آج کا ساری ٹاکس میری اس کے بعد دونوں دہشوں کا جو ایک لیول تھا ریلیشنشپ کا وہ ایک دوسرے سطر پہ چلا گیا ہے ساتھو جی سطر پہ چلا گیا ہے جس میں کی سیکیورٹی اور دیفنس ایک بہت ہی مضبوط کوپریشن کا اہم مددہ بن کے سامنے آیا ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے دعوت کے لیے آگے کے دن مشکل ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے ان دونوں دیشوں نے سمجھوتا کیا ہے کہ یہ کریکڈاؤن ہوگا ان انسپس پہ جو انسیبلٹی سکیٹ کتے ہیں کنٹریز کے لیے اس کے لیے اس کے دیکھتے ہوئے آگے جا کر دعوت کے لیے مشکل ہو سکتا ہے اب ہماری صد بنے رہیں گے پردھان منتری جن باتوں کا ذکر کر رہے تھے اس میں ایک کے بعد ایک انہوں نے انتراسٹی طور پر بھارت کی پہل کس روپ میں رہی ہے اس کا کھلے طور پر چاہے ہو بنگلہ دیش کے ساتھ سیما سمجھوتا کا ذکر ہو نپال میں آئے بھکم کے بعد چند گھنٹوں میں مدد کا ذکر ہو شلنکہ جا کر وہاں پر جافنا جا کر آنسو پوچنے کا ذکر ہو نپال جانا ہو وہاں کا ذکر ہو یہ ساری استطیق ہو تو دعوت پر ایک بڑی کامیابی کے سنکیت اس روپ میں بڑے معینے رکھتے ہیں کیونکہ بار بار پاکستان کو لے کر جب جب بھارت نے دعوت ابراہیم کا ذکر کیا ہے تب تک پاکستان اس بات کو نکارتا رہا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ریال اسٹیٹ کے دھندے سے جڑے ہوئے دعوت ابراہیم لگاتار اپنے اس جگہ اور جمین یو اے ای میں بنایا ہوئے ہیں تو کیا یہ استطیق آنے والے وقت میں بھارت کے لئے بڑی کامیابی کے سنکیت اور پاکستان کے جو ٹیررزم کا جو حصہ ہے اس پر بھی نکیل کسے گی ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سمجھاتا ہے بھارت کی طرف سے کیا گیا ہے آبودھابی اور دوبائی اور ان سب کے بیچ دعوت کا ذکر یعنی دعوت کے لئے مشکل آنے والی آنے والے وقت میں یہ بہت ساف سنکیت پردھان منطری نے دے دیئے لیکن یو اے کی یاترہ کا مطلب کیا ہے جب اس ریپورٹ کو دیکھئے دوبائی کرکٹ اسٹیڈیم میں چند منٹ پہلے لگے ان ناروں سے پردھان منطری نرنر موڈی اور ان کی ٹیم کے حوصلے بلند تو جرور ہو گئے ہوگی لیکن بات صرف اسٹیڈیم کے بھیتر ٹکٹ لے کر پہنچے لوگوں کی نہیں کیونکہ دنیا کی تیسری سب سے وڑی مسجد میں جب کل موڈی پہنچے تھے تو وہاں بھی اسی طرح موڈی موڈی کی گن سنائی دی اور اس کے بعد جب یہ بات اٹھی کہ وہاں پر مندر کے لئے سرکار جب ان دینے کو تیار ہے تو دیش کے بھیتر بھی مندر مسجد کو لے کر سیاست ڈولنے لگی یعنی امریکہ سے لے کر اسٹریلیا اور یو اے ای تک موڈی نے جہاں بھی آنیواسی بھارتیوں کو سمبودت کیا موڈی سے ان کی امیدیں ناروں کی شکل میں ہی سامنے آئے لیکن اس بار موڈی اس دیش میں ہے جہاں رئیس آنیواسی بھارتی نہیں بلکہ ادھکانش مزدور بھارتی گئے ہیں بلسٹری آف آورسیز انڈیان افیرز کے مطابق یو اے ای میں اس وقت اٹھائیس لاکھ تیرہ بھارتی رہتے ہیں ان میں پچاس فیزدی انسکلڈ یا سیمی سکلڈ جوب میں ہیں جبکہ تیس فیزدی میڈیم سکلڈ جوب میں ہیں اور بیس فیزدی کے قریب بھارتییں ہی اچھ چکوشل والے کاموں میں جھٹے ہیں تو سوال یہی ہے کہ موڈی نے گریب کامگاروں کے بھی جن امیدوں کے پہاڑ کو کھڑا کیا کیا وہ پورا ہو پائے گا کیونکہ یو اے ای میں نوکری کر رہے بھارتیوں کی جڑے بھارت سے ٹھیک اسی طریقے سے جڑی ہے جیسے نوکری پر گئے بیٹا ماباپ کو یا تو اپنی کمائی کا پیسہ بھیجتا ہے یا امید اور آس لگائے ماباپ کے لیے جردتوں کی جھولی ہر برس بھرنے کے لیے گھر پہنچتا ہے یعنی ایسے میں پردھان منطری موڈی کا وہاں جانا اور وہاں کے بھارتیوں کو سمبودیت کرنے سے یو اے ای میں وسے بھارتی مزدوروں کا محت بڑھے گا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے پاس اب اپنی پہچان کے لیے پردھان منطری موڈی کا چہرہ تو جرور ہوگی وسے موڈی نے یو اے دورے کے ساتھ کئی تیر نشانے پر لگانے کی کوشش جرور کی نرندر موڈی نے شیخ جاید مسجد جا کر مسلم سمدائے کو سنکیت دینے کی کوشش کی کہ وہ مسجد جانے کے ویرود ہی نہیں ہے اور بیہار چناؤں کے وقت اس سنکیت کے رازنیتک مائنے الگ بھی نرندر موڈی کے دورے کے دوران جس طرح اب ادھابی میں پہلے ہندو مندر کے لیے جگہ ملی اس نے یو اے ای کے ہندووں کے بیچ ان کی چھوی اور پکتہ کر دی صرف اب ادھابی اور دوبائی کے پاس تیرہ سو بلین ڈالر کا نیویش فنڈ ہے اور موڈی کی نگاہ اس فنڈ کے ایک حصے پر بھی ہوگی جسے وہاں کی آثارٹی ریال اسٹیٹ لے کر نئی پریوجنا میں لگا سکتے ہیں یو اے ای امریکہ اور چین کے بعد بھارت کا تیسرا بڑا پریٹ پارٹنر پہلے سے ہے لیکن سوال اس موقع پر بلکل الگ ہے کیونکہ یو اے ای کی یاترہ کیا موڈی کے لیے مندر مسجد یا مسلمانوں میں بھروسہ جگانے بھر کے لیے ہے یا پھر یہ ایسے مددے ہیں جو بھارت کی سیاسی راجنیتی کی جررت ہیں اور ہر بار پی ایم کی ہر ویدیشی سفر کو دیشی راجنیتی سے جوڑ دیا جاتا ہے اندوستانی نہیں مرات بھائی ناج تو کیا یہ موڈی سرکار کی پریپکتہ ہے یا پھر پہلی بار ویدیش نیتی بھی گھرلو راجنیتی کی بسات پر پیادہ بنائی جا رہی ہے جو صحیح نہیں ہے آنے والا وقت اسے تیہ کرے گا لیکن ایک بات تو تیہ یو اے ای کی یاترہ کئی مائنوں میں بھارتی علف سنکھیک سمودائے اور دیش کے بھیتر بہو سنکھیک ہندو طبقے کے بھیتر ایک بحث کی شروعات تو کرے گی آتنکواد کو لے کر شاید اسی لیے ایک چتاونی پاکستان کے لیے بھی بیٹ تالیبان یا گڑ تالیبان سہیتر افغانستان کا مدنے جربی اور داؤد ابراہیم کو واپس لانے کی استطیق یا اس کی سمپتی ضبط کرنے کی تشاہ میں بھی ذکر افغانستان کا آیا تو قابلی والے کو انہوں نے یاد کیا افغانستان پھر سے ایک بار کھڑا ہو جائے کیونکہ ہم سب بچپن سے قابلی والا سے تو بہت پریچیت ہے قابلی والا روین نا ٹیگور کی کہانی پر یہ فلم بنی تھے ان میں 161 میں ہمیں لگتا ہے گیت سننا چاہیے موسیقی